آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹی ایلی پی کے پیچھے کچھ غیر جمہوری قوتیں ہیں تو وہ ان کو جب اشارہ کرتی ہیں یا اتجاج کرتے ہیں جب وہ روکتے ہیں یا روک جاتی ہیں اور سیاست میں بھی وہی لے کے آ رہے ہیں آگے لانے ہی کوشش کر رہے ہیں اس میں کتنی سزا کے رہے ہیں؟ دیکھیں الزامات تو ہر جماعت کے اوپر ہر شخصیت کے اوپر لگتے رہتے ہیں اس کا کردار اور اس کا عمل بتاتا ہے کہ کیا وہ کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے ہم نے جب بھی اتجاج کیا وہ مسئلہ ناموس رسالت کے لیے خالصت للہ فلہ کیا اور میرے والے صاحب تو بہت بڑی بات کہ گئے ہیں کہ اگر آپ کو کئی میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ کئی ثابت ہو جائے کہ ہم نے کسی کے اشارے پر کسی کے کنائے پر کسی سے لے کر کسی کے دے کر کوئی بات کی ہو تو آپ میری قبر پر بھی آگے مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں کہ آپ نے ہم سے غلط بیانی کی تو ہمارا ہی اس معاملے میں بڑا کلیر ہے نہ مو سے رسالت کے اوپر نہ ہم کسی کا اشارہ مانتے ہیں نہ کنائے مانتے ہیں اور نہ کسی کی بات سنتے ہیں اور دوسرے معاملات وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ہم الحمدللہ سرخ رہو ہیں نہ ہم نے کسی کے اشاروں پر کبھی بیٹھے ہیں نہ کبھی اٹھے ہیں بتائیے گا کہ آپ آئندہ انتخابات میں دوسرے لیڈر کی طرح کیا کئی مشیطوں سے انتخاب لڑیں گے اور اگر لڑیں گے تو کہاں کہاں سے لڑیں گے جی یہ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ کہاں سے انتخابات لڑوں گا اور لڑوں گا یا نہیں تو یہ جیسے ہی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا تو یہ بتائیے گا کہ آپ عام انتخابات میں کتنے حقوں سے امیدوار آپ کے ریڈی ہیں ہمارے پورے ملک سے 2018 کے الیکشن میں 566 کینڈیٹ تھے جنہوں نے الیکشن کنٹسٹ کیا تھا تو انشاءاللہ یہ اس دفعہ اس سے بڑھ کروں گے تو زمینی انتخاب میں کیا تجربہ ہوگا زمینی انتخاب میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا اور یہ سیکھنے کو خاص طور پر ملا کہ دھاندری کے ہزار طریقے ہیں جن طریقوں سے ابھی تک ہمیں ان کا پتہ نہیں چل سکا کہ یہ اس طریقے سے بھی دھاندری کرتے ہیں بارالہ ہمارے لوگوں نے بڑی جان فشانی کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ داندری کرنے والے لوگوں کو پکڑا بھی اور ذمہ داران کو اور نمائدگان کو الیکشن کمیشن کے ان لوگوں کو بھی پکڑا لیکن دیکھیں یہاں عجب کھیل ہے عجب تماشا ہے کہ پکڑنے والوں کے اوپر الٹا پرچے کر دیئے گئے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ دیکھا ہوگا کیا سمجھتے ہیں جمہوریت کی روح سے یہ تو فیصلہ نہیں ہے یہ فیور ہے اگر شوکاز تھا تو شوکاز پہلی جو ٹرانزکشن ہوئی تھی یا پہلا جب کیس ریجسٹر ہوا تھا تو پی ٹی آئی کو دینا چاہیے تھا آج تو فیصلہ دینا چاہیے تھا کہ یہ مجرم ہے اس کی یہ سزا ہے یہ تو ایک بلکل آٹھ سال بعد قوم کو ایک بیشے لگا کر اسی لئے تو قوم کا اور ملت کا اداروں سے جو ہے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے کہ وہ جب جاہے جس کو چاہے جیسے چاہے نواز دیں جس کو چاہے جیسے چاہے اطار دیں جس کو چاہے جیسے چاہے بچا لیں جس کو چاہے جیسے چاہیں اتار دیں پجام میں حکومت کی بار بار تدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک سیاسی بہران ہے اور ایک وہ چیز ہے جس سے کسی کا نقصان ہوتا ہو نہ ہو ہمارے پاکستان اور ہمارے صوبے کا نقصان ہو رہا ہے اور دیکھیں اقتدار لوٹنے والے تو اب پہ کل پرسوں مزے لے رہے تھے کسی نے کل مزے لیے اور کوئی آج مزے لے رہے تو یہ سارے اقتدار کے مزے ہیں عوام کا کوئی سوچتا نہیں ہے نہ ملک کا کوئی سوچتا ہے نہ ملت کا کوئی سوچتا ہے کہ دیکھنے والے کیا تماشاں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اتنے بڑے صوبے کا ایک وزیراعلا وہ بغیر وزیراعلا کا چل رہا ہے جب وزیراعلا آیا تو پھر اسے کوٹوں نے اتار دی ہے جب کوٹوں نے اتار دی ہے تو دوسرے کو لاغش اڑا دی ہے مدر ایک تماشا بنا دی ہے جو ایک سسٹم تھا اس کو چلنے نہیں دیا جا رہا تو یہ تو بالکل غلط ہے جو ہے اس کا اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو کوئی لسٹیں جاری کر دیں تاکہ ہمیں پتا لگ جائے کہ کل کے لیے اس نے وزیراعلا ہونا ہے اس نے سپیکر ہونا ہے اس نے ڈیپٹی سپیکر ہونا ہے